بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہدوان نہائید رحم والا ہے پیارے بچو آج ہم فیزکس کا چپٹر کر رہے ہیں ریسٹ اینڈ موشن ریسٹ کہتے ہیں سکون کو اور موشن حرکت کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ہر ایک چل رہا ہے ایک وقت مقرر تک کے لیے دنیا میں ہر چیز حرکت کر رہی ہے اگر آپ کو دیکھو جو چیزیں ساکن نظر آتی ہیں وہ بھی حرکت میں ہے جیسے ہر چیز ایٹم اور مولیکن سے مل کر بنی ہے اور الیکٹرون ہر نیوکلیس کے گھون رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اللہ کو جانے تو ہمیں پھر ہی اللہ کے شکر ادا کرنے کے طریقے پتا چلیں گے اور پھر بیس طریقہ جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں سکھایا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو پڑھیں اور اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کریں تو پیارے بچوں صرف حرکت کرنا ہی مقصد نہیں ہے یہ ہے کہ صحیح ڈائریکشن میں حرکت کرنی چاہیے وہ قرآن پڑھنے سے ہی پتا چلتی ہے آج ہم بات کریں گے ٹرانس لیٹری موشن کے اوپر تو ٹرانس لیٹری موشن جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں watch how various objects are moving آپ اپنے اردگرد دیکھو کہ کس طرح سے مختلف اشیاں جو ہیں وہ حرکت کرتی ہیں جیسے وائجاز بھی حرکت کرتے ہیں پرندے بھی حرکت کرتے ہیں گاڑیاں بھی ہم پیدل چلتے ہیں درختوں سے پھل نیچے گرتا ہے اور جانور بھی بھاگتے دوڑتے ہیں do they move along a straight line کیا سب چیزیں جو ہیں وہ ایک سیدھے رستے کے اوپر چلتی ہیں ایسا دو نہیں ہے do they move along a circle کیا وہ ایک دائرے میں حرکت کرتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ کچھ چیزیں دائرے میں حرکت کرتی ہیں کچھ سیدھے رستے پہ چلتی ہیں اور کچھ زگزگ یا ٹیڑا راستہ اختیار کرتی ہیں a car moving in a straight line has translational motion ایک car جو سیدھے لائن پہ چلتی ہے وہ translation حرکت کرتی ہے similarly an aeroplane moving straight is in translation motion اسی طرح وہ ہوائجاز جو سیدھا چل رہا ہے وہ بھی translation motion میں ہے a body moves along a line without any rotation تو translational motion کو کیسے define کریں گے کہ کوئی بھی جسم جو کہ گردش کیے بغیر سیدھے لائن میں حرکت کرتا ہے اسے translational motion کہتے ہیں the line may be straight or curved وہ جس line پہ حرکت کر رہا ہے وہ بلکل straight بھی ہو سکتی ہے سیدھی بھی یا وہ curved یا خامدار بھی ہو سکتی ہے car is moving along a curved path without rotation جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک curved path ہے بلکل straight نہیں ہے لیکن اس کے اوپر car گردش کیے بغیر حرکت کر رہی ہے اسی طرح آپ نے یہ ferris wheel دیکھا ہوگا riders moving in a ferris wheel ferris wheel کے اندر جو riders سواریاں بیٹھی ہوتی ہیں are in translational motion وہ بھی translational motion میں یا حرکت میں ہوتی ہیں their motion is in a circle without rotation ان کی حرکت ایک دائرے میں ہوتی ہے لیکن گردش کے بغیر ہوتی ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو translatory motion ہے اس کی کتنی types ہیں تو اس کی types ہمیں بتا چلتی ہیں linear motion ہے circular motion ہے اور random motion ہے تو آج ہم بات کریں گے specifically linear motion کے اوپر کہ وہ movement جو ایک سیدھے رستے یا سیدھی line پہ ہوتی ہے اس کو ہم linear motion کہتے ہیں اب ہم آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اکثر یہ آتے جاتے دیکھا ہوگا کہ سیدھی road ہے we come across many objects which are moving in a straight line ہم اپنی normal life میں بہت ساری اشیاء کے سامنے سے گزرتے ہیں جو کہ سیدھی line میں چل رہے ہوتی ہیں جیسے سڑک پہ بسز ہیں کار ہیں ٹرک ہیں اسوان پہ دیکھیں تو ہوای جہاز ہیں the motion of objects such as a car moving on a straight and level road is linear motion ایک کار کی حرکت ایک سیدھی اور بلکل ہموار سڑک پر جو ہے اس کو linear motion کہتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ linear motion جو ہے وہ کیسی ہو سکتی ہے motion in a straight line ہوگی جیسے کار سیدھی رستے پر چال رہی ہے یہ vertical بھی ہو سکتی ہے اور horizontal بھی ہو سکتی ہے اور جیسے آپ نے ایک توب میں سے گولہ فائر کیا تو وہ بھی سیدھا جاتا ہے horizontal اور vertical اس طرح سے کہ کوئی چیز آپ نے اوپر سے نیچے گرائی ہے یا کسی درخت سے کوئی پھل نیچے سیدھا زمین پر آ کر گرتا ہے تو وہ بھی vertical motion ہے اس کو linear motion کہیں گے جیسے apple falling vertically down is example of linear motion جو پھل سیب ہے وہ درخت سے نیچے گرتا ہے تو یہ حمودی گرتا ہے تو یہ بھی ایک linear motion کی مثال ہے تو پیارے بچوں امید ہے آپ کو سب پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں